آج سلسطہ کی آئیت دیس سے تڑھیں گے ہم آگے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسیلہ قریب ثم باعد فارج باللہ من السلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدكم اللہ مہارم کثیرہ انتاقفونها فعجل لکن هذه وقفائی لیمان مآخی لکن ولتقول آیاتا من المؤمنون ویحبی کنفراتا من مستقلینا ونقلنا اللہ اللہم سلینا محمد وعناء آل محمد اور اللہ رب العلمین اللہم مبارک موسیقی موسیقی اللہ سے اشار ہو کہ اللہ تم سے بکثرت اموال زمینت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گئے سوری طور پر تو یہ سطح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ ہمارے سلاوہ کچھ میں سے روح دیئے تاکہ یہ مومنوں کے لئے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے جی طرف تمہیں ہدایت بختنے والدہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پور ایسا تھا یہ سمطال ہم نے کنگی کیا تھا اس میں ہم یہ پڑھ سکی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ مبارک کرنے گئے تھے اور دشمنوں کے نرضے میں عمرہ کرنے کے لئے چورا سے صحابہ کو ساتھ رہے تھے یہ یقیناً ایک بہت بڑی سکرنات مہم تھی جس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اگر کام آیا تھی پھر آگے اسلام کے لئے اپنے والے افراد چید ہی نہیں تھے لیکن یہ ایک ایسی مہم تھی جو اس کے لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی تو اس کے اندر جن لوگوں نے استقامت دیتائی تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بکثرت اموال زنیمت کا بابہ کرتا ہے یہ اموال زنیمت کی آفتے ہیں جس کا ہم نے کل بھی ذکر پڑا ہے جب مسلمان فرزیوں کو کسی جسمن کے اوپر سطح حاصل ہوتی ہے تو اس کا جو مال میدان جن کے اندر ہاتھ لگتا ہے اس کو مال زنیمت کرتا ہے اس میں وہی مال مال زنیمت ہوتا ہے جو میدان جن کے اندر ہاتھ لگتا ہے اسلام نے جو جہاد کی اجازت دی ہے اور اس میں مال زنیمت رکھتا ہے تو اس کے کچھ ترسول ہیں کچھ جہاد سے نہیں ہیں جو ہی نہیں ہے جیسے دنیا میں پہلے بادشاہ زوراوری کرتے تھے جو فتح حاصل کرتا تھا سب سے کچھ ہوتا ہے بستیوں کا اور بستیوں کا رہنے والے سارے ہی کے محتاج ہوتے تھے وہ جو چیز چاہے اٹھا لے یہ جو جہاد سے اتنی خوفناتی دنیا میں پیدا کی آتی ہے اور خود ہمارے دانشور بھی جہاد کو اور مال غنیمت کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی مال مفت ہے دلِ بے رحم کی طرح مسلمان بھی دوستے تھے تو نہیں ایسی بات نہیں ہے مال مال غنیمت وہی ہوتا ہے جو میدان جنگ میں دشمن کی سواریاں ہو اس کا اطلحہ ہو اس کا پیسہ ہو سطح کے صورت میں جو حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے کسی کے گھر میں کھڑے ہوئے جانور کسی کے گھر کے اندر جو میدان جنگ میں نہیں ہے اس کا گھر کا سرمایہ اس پر مسلمانوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی حفاظت سے ایک اختیار کی حفاظت سے مسلمان جنہ دار بن جاتے ہیں محافظ بن جاتے ہیں لوٹ مار کرنا نہیں ہے شہروں کے اندر لوٹ مار کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے جیسے پہلی قوموں کے لئے جہاد کا تتصل اور اگر آج بھی لوٹ کھیں آج بھی لوٹ کھیں تو مال غنیمت ہوا ہے باقی جب مسلمان فتح یا اور کچھ مال غنیمت میں بھی چار اسے مجاہدین میں تقسیم ہیں سواری والوں کو سواری کے نسبت سے اس کو زیادہ ملے گا پیدر والے کو اس کے کم ملے گا اور مال غنیمت جو ہوتا ہے اس کا پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوتا ہے ان کے کام کے لئے ہوتا ہے اب اللہ اور اس کے رسول کے اس کے بعد کوئی وراثت نہیں ہوتی آپ نے فرما دیا کہ ہم نبی جو ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے گویا کہ ان کے بعد ان کی کوئی وراثت ہوتی نہیں ہے لیکن ان کی زندگی میں ان کا پانچمہ حصہ ہوتا ہے باقی چار حصہ سار اسلامی دیکھتر میں تقسیم کر دیا لڑنے والوں میں تقسیم کر جاتے ہیں اس لیے بھی کہ اس وقت تنخائیں بھی ملت ہیں لیکن تنخاہ ہو بھی تو یہ ایک اضافی فائدہ رکھا گیا ہے کہ جو لڑنے والے ہیں جہاں وہ جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں مصیبت کرتے ہیں اسے نداری ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مالی فائدہ بھی دینا چاہتا ہے باقی جو لوگوں کا گھروں کا ان کے چیزیں ہیں البتہ وہ زمینیں جو سرکاری ہیں شاہی ہیں وہ خزانیں ہیں جو مسلمان جن پر قبضہ کریں گے جو بادشاہوں کے ہیں بڑی بڑی جاگینے ہیں سرکاری یا قبضہ کیوں ہی ہیں بادشاہوں نے جو مالے سیہ ہوتا ہے وہ حکومت کا حکومت کے قبضے میں ہوتا ہے وہ کہے جسے کو تقسیم کرے چاہے نہ دے تو وہ حکومت ہی مال ہوتا ہے بیس المال کا سارا ہوتا ہے تو یہاں یہ جو فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی نے تم سے بکثرت اموالِ ظنیمت کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالی جنہیں تم حاصل کروکے ہیں تو یہاں یہ امید جلائی ہے اللہ تعالی لہٰذا مالِ ظنیمت اگر حاصل ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ یہ وہ مال ہے کہ یہ مسلمان کے لیے حلال کیا گیا ہے اللہ نے فرمایا کہ سوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی یعنی صلاح رہبیہ کی صورت میں اور قریدی ہی دور میں فتح خیبر کی صورت میں اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اس میں سے روگ دیئے تاکہ یہ مومنوں کے لیے نشانی باری ہے نشانی کیا ہونگی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف چودہ سو صحابہ کے ساتھ اور ان صحابہ کے ساتھ جنہوں نے اپنے ساتھ کوئی اضافی ہتھیار نہیں کیا نہ اپنی جان کے تافض کے لیے زریں پہنیں نہ انہوں نے نیزے اور بھالے اٹھائیں نہ تیر سے مقابلہ کرنے کی تیاری کی جو یسر تھا نہیں سوائے تلوار کے اور تلوار عرب کا کلچر کا ہر گھڑی وہ تلوار اپنے ساتھ ہے لیکن اس کے بابت ہوئی مکہ والوں کو ان پر ہاتھ ستانے کی جورت نہیں یہ کیسی ہے اللہ نے فرمایا ایک اس میں نشانی باری کہ جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی دشمن کو بھی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ مسلمان کے اوپر ہاتھ سا جائے مراد یہ ہے کہ تم نے اگر کوئی بھی جنگ لڑنی ہے کوئی مقابلہ کرنا ہے تو اللہ ہی کی مدد کے بھروسے کے اوپر کریں ورنہ دشمن اتنا کمزور نہیں تھا وہ اپنے گھر پر موجود تھا اور ہزاروں کے لحاظ صرف کی عبادی تھی اس کے جوان سے اس کے بڑے بوڑے سے اس کا حسلہ اس کے پاس تھا لیکن اس کے ہاتھ کس نے بھی اس نے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اسی طریقے سے مسلمان لوگ کی لڑنے والی تعداد تو بڑی وہاں جا جاتی تھی اچانک پیچھے سے اگر کتنے دنوں میں پیچھے سے یہودی حملہ کر کے مدینہ کو تحت نیز کرنا چاہتے تو ان کے لئے بھی امکان تھا لیکن وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھا چاہتے یہ ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی یہ کہ سو جاتے نہیں ہوئی جو قرآن میں ایک دکہ اللہ فرماتا ہے ہم کافروں کے دلوں میں انقریب روب ڈال دیں اللہ تعالیٰ مسلمان کی حیبد لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جب مسلمان اللہ کے بروسے پہ جزا جائے تو وہ روب جو ہیں وہ بزارتے خود اتنی بڑی نشانی ہیں اور اتنی بڑی کارگر چیز ہے کہ بڑے بڑے ہتھیاروں والے اور ٹکنالوجی بانے کی تیسے ہاتھنا چلیئے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں تمہارے لئے نشانی ہیں کہ ان کے ہاتھ بندے رہے احرات تمہارے اوپر نہیں اتھے وَاُفْرَا لَن تَقْبِرُوا عَلَيْهَا قَذْ أَحَاقَ اللَّهُ بِهَا وَقَاءَ اللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَاللَّهُ الْعَدْبَارَ سُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اس کے علاوہ دوسری اور ونیمتوں کا بھی وہ تم سے بارا جرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ کھے کر بھاگ جاتے اور کوئی حامیوں مرضگار نہ اللہ نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ مکہ والے اپنی تمام ترتاکت کے باوجود اگر مسلمانوں کے مقابلے میں لڑتے تو وہ ضرور پیٹ کھے کر بھاگ جاتے ہیں اللہ یہاں معذر فرما رہے ہیں کہ جو چوڑا سو صحابہ وہاں موجود تھے اگر کافر ان کے مقابلے میں آتے تو وہ پیٹ پھیل کر بھاگ جاتے ہیں وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکتے ہیں کافر جو تھے پہلی جنگ میں ہزار آئے تھے اور دوسری جنگ میں تین ہزار آئے تھے اور اس سے اگلی جنگ میں دوسروں کو بھی لے آئے تھے اور بارہ ہزار آئے تھے لیکن اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ چار پانچ ہزار آدمی اذر وہ چاہتے تو ان کے لئے ایک اچھے کرنا مسلمانوں کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا بلکہ اس اعتبار سے وہ اس سے بھی زیادہ وہاں کر سکتے تھے اگر ان کی تعداد پانچ ہزار بھی آجاتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ چیز پھیل کر بھاگ جائے اس لئے بات معلوم نہیں ہے اسلام کے نقطہ نظر سے جنگ میں مقابلوں میں کامیابی کی بنیاد صرف اطلاح نہیں ہے صرف فوجیں نہیں ہے صرف تکنالوجی نہیں ہے ایک اور چیزیں اور دنیا کی ساری تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر جو مقابلے ہوئے ہیں وہ جنگیں جن کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہیں تو وہاں تو اطلاح اور فوجوں کا مقابلہ ہی ہوتا ہے مہارتوں کا مہارتوں سے مقابلہ ہوتا ہے لیکن جب بدکماش لوگوں کا اہل اسلام سے واسطہ پڑتا ہے تو وہاں خوجوں کا تناسب اہم نہیں رہتا ان کے اسلحہ اور تکنالوجی اہم نہیں رہتی ہے بلکہ اسلامی افواج کے بارے میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم بیس ہو تو تم دو سو کے اوپر غالب آپ کو یعنی ایک اور دس کا مقابلہ کامیابی سے سر کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک آدم ایمان کے لئے لڑتا ہے تو وہ جس جذبے سے لڑتا ہے وہ محض دنیا کے کمانے والا اس طرح نہیں نہیں سکتا اور پھر جب اللہ کے یقین اور مروسے پر لڑتا ہے تو یقیناً اللہ اس کا مدرگاہ پھر یہ ہے کہ اسلامی تربیت کے نتیجے میں وہ مسلمان ہر ایک اتنے منظم ہوتے ہیں اور اتنا ایک دوسرے پر جان نشاور کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ہر عالمی ایک ایسی منظم فورس ہوتا ہے جس کے اندر دسمن کوئی راہ نہیں پہتا ہے تو ان کے اندر اخلاقی طور پر کوئی تمزوری نہیں ہوتی ہے ان کے صبر کا پیمانہ آپ فوجوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے برداشت ان کے اندر کہیں زیادہ ہوتی ہے ان کا ڈسپلن دوسروں کے نسبت کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے لہٰذا یہ اخلاقی خوشیات ان کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ بھار جاتے ہیں تو اگر وہ اسی وقت بھار جانے تھے تو پھر یہ دو سال تک ستہ کو دلے کیوں کیا گیا تاثیر کیوں کی جائے وہیں مارکہ ہو جاتا اور کافروں کو نیچہ دکھا دیا جاتا تو حدیبیہ کے مقام سے ہی اور صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کیوں کام ہو گیا کہ آپ نے اتنی ساری صلح کی شخصیں ساری کی ساری ان کی مانی تو اس کی جو وجہ ہے وہ آگے آگے لیکن اللہ تعالی نے یہ فرما دیا ہے کہ وہ تمہارے سامنے تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْزِئِ الٰہِ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا یعنی یہ سنت ہے کہ ایمان اور کفر کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو اللہ کی تائید و نسرت سے اہلِ ایمان محروم نہیں ہے جتنا جتنا ان کا اخلاف اور تقوے کا درجہ عالی ہوگا اس نے اسی تناسب کے ساتھ اللہ کی مدد ان کے ساتھ کاملے ہاں دے جائے اور اسی درجے کے اندر کاظروں کے اوپر ان کا روح تاریح ہوتا چلا ہے جو فرمایا اَنتُمَ الْعَوْغَوْنَا اِنْ تِلْسِنَنِينَ تم ہی غالب ہو اگر تم ہوں تو ایمان کے اندر صداقت چاری کا آ جانا اس کی تکمیل ہو جانا اور باقی جتنے ذرائع ہیں دنیا کے اندر جو اہلِ ایمان کے بس میں ہیں ان کو اختیار کر لینا تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے اور اس سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ اہلِ ایمان کو تاہید و نصفت اللہ کی ضرور حافظ اللہ فرما رہا ہے سنت میں کہ یہ میرا قانون ہے اور اللہ کے قانون میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر قانون ہے جو اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا لیکن دنیا والے فرق کرتے رہتے ہیں اس کی تعبیلیں کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے تو اس میں بڑی حقیقت کا اللہ تعالیٰ میں لیا ہے اعلان کیا ہے اب ہم سے اگر مدد درستی ہے نہیں ملتی ہے تو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ کیا ہم ایمان اور تقویے کے اس میار پر ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایمان اور تقویے کا میار جو صحابہ کرام کا تھا اس کے باوجود بھی کیا وہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے ہیں کیا انہوں نے جو ان کے پاس رسائل تھے وہ سارے کے سارے میدانیں جنگ میں لا کے نہیں رکھ دیئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسنے میسر افراد تھے وہ میدانیں جنگ میں لا کے پھر یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر آج یہ ناکام دو گئے پھر قیامت تک پیر نام لینے والا تھی تو جو جمع پونجی آپ کے لئے ممکن تھی وہ آپ نے میدان جنگ میں اتار کی یہ چیز ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرزد کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے ایک سفر کے دوران کسی غزوے سے واپسی کی موقع قرآت کیا یا کہ حضور صلی اللہ پانی بالکل ختم ہو گیا نہ جانوروں کے لئے نہ انسانوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکل ہی ختم ہو گی بلکل کہ جو مشکیزیں جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے میں آئے ہیں یہ سارے کے سارے مشکیزیں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برسن کی طبز وغیرہ نیچے رکھوایا اور اپنی عمریاں اس کے اندر دیں گا کہ بھی اور کہا کہ یہ سارے مشکیزیں میرے ہاتھ پر کھلکت ہیں مشکیزوں سے چند کرتے ہیں نکلیں وہ آپ کے دست مبارک پر گرے اور وہیں سے پانی کے پارے جاریے ہیں سارے لسکر نے پانی کیا سارے جانوروں نے پانی کیا مزید پانی لوگوں نے اپنے لئے زخیرہ کر لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفیعوں کو بند کر دیا پانی سے پانی لیا اب چاہتے تو یہ پانی بیسے بھی نہ ہو لیکن آپ نے مشکیزیں کا پانی کیوں گرائے کہ لے آؤ جو بھی مشکیزوں کے اندر ہیں وہ میرے ہاتھ کے اوپر جراؤ کیا اس کے بغیر اس موجزے کا ضرور نہیں ہو سکتا تھا ہو سکتا تھا مراد کیا تھا حمد دینا کیا تھا حمد دینا یہی مقصود تھا کہ جو تمہارا آخری قطرہ تمہارے پاس تو نہ رہ گیا کہ جس کے اوپر تمہارا اعتماد ہو وہ لائے تم نکالو اور پھر اللہ تعالی کی مدد کو دیکھو اللہ تعالی کی مدد سے انسان سے پہنچی ہے لیکن جب وہ اپنا سب کچھ اس کے راستے میں رکاور کرنے کے لئے خیاب ہو اپنے سے آغاز نہ کرے اور دوسری طرف ہی وہ دیشتا رہے کہ اللہ کی مدد کیونے جاتی یہ اس کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے اب آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيَهُمْ أَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ أَنْهُمْ بِبَطْلِمَتْ قَتَمٍ مِنْ بَعْدِئًا أَذْفَرَكُمْ عَلَيْئِهِمْ وَقَانَ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وہی ہے کہ جس نے مکہ کی واضی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کس تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا ہے تمہارے ہاتھ ان پر روک گئے کیا مطلب کہ تم نے موت پر بیعت کی ہوئی تھی نا تم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اس سے پہلے لڑنے کی کوششیں وہ بھی کر رہے تھے شرارتیں وہ بھی کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو استعال دلایا جائے اور کتنی بار انہوں نے کوششیں کی اور مسلمانوں نے جتنے ان کے خفیہ حملہ کرنے والے آتے تھے سب کو قابو میں کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قابو میں کرنے کے بعد نہ ان کو مارا نہ زخم لگایا اور پھر ان کو درہ کمزور کر کے پھر ان کو واپس بھی دیا جاؤ اپنے شہر والوں سے بتاو بار بار ان کی اس استعال انگیزی کی سکیم کو نقام بنایا جو وہ دوسروں کے سامنے دوسرے قبائل کے سامنے کرنا چاہتے تھے کہ در حقیقت مسلمان آئے تو لڑنے کے لیے ہی ہیں یہ انہوں نے عمرے کا ویسے ڈھونگ رچایا ہوا ہے ان کا مقصر تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اندر داخل ہی نہ ہونے دیں لیکن وہ اپنے ذمہ یہ الزام بھی نہیں لینا چاہتے تھے کہ یہ مکہ والے یہ قریش والے خانہ کعبہ کئی مالکی بن گئے ہیں کسی کو عجل نہیں کرنے دیں گے ابھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے تو دیگر قبائل سے اس وجہ سے وہ ڈرتے بھی تھے کہ دوسرے قبائل یہ نہ کہیں کہ آج انہوں نے مدینے والوں کا رستہ بھن کر دیا ہے عمرے کا تو کل کوئی عمارہ بھی کر دیں گے لہٰذا ان کے سامنے اپنا سوٹی مجدی قائم رکھنا چاہتے تھے وہ ان کی ضرورت کی لیکن خفیہ خفیہ کاروائیاں کر کے مسلمانوں کو نقصان کر کے خود یہ چاہتے تھے کہ کوئی ہماری اقاد لاش گرے تو تاکہ اس کی بنیاد میں ہم دوسرے دنیا کو اور دوسرے قبائل کو بھی کہہ سکیں گے دیکھو یہ مسلمانوں نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے تو صد ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کیے تو مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی لیکن ان کی زیادتی کو بھی چلنے نہیں تو ماز مواقع ایسے ہوتی کہ وہاں جذباتیت کام نہیں کرتی بھرہ سمر کے چلنا پڑتا ہے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ تم سے روک دیئے گئے حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلباتا کرش کرتا ہم الذین کفروں وصدووکم ان المسجد الحرام والہدی معکوفا ان يبلغ محلہ وَلَوْنَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَتُعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ الْمِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ لَوْتَذَيَّنُونَ عَلَّذَبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اب اس آیت میں وہ وجہ بیان کی ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پیڑ دکھا کر بھاگ جاتے اور مکہ والے تم چورہ سو کا مقابلہ نہ کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ جنگ کیوں نہیں ہونے دی اس موقع کے اوپر کیوں نہیں مسلمانوں کو فتح دی اس کی وجہ یہاں بیان کی ہے یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں ہم فوری نصے کے ملنے کے چکر میں یہی چاہتے ہیں کہ فوری مل جائے حالانکہ اس سے وہ پورا نبا نہیں ملتا پورے سوائے سامنے نہیں آتے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی حکمت یہاں ایان کی ہے اس آیت میں ترجمہ پڑیئے ذرا کیا فرمائے اللہ نے وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر مکہ میں ایسے مومن مرد و عورت موجید نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادا نفتگی میں تم انہیں پامال کر دوگے اور اس سے تم پر حرف آئے گا تو اوہ جنگ نہ روکی جاتی روکی اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور خط سزا دے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے یہی کافر کے جنہوں نے قربانی کے جانور نہیں جانے دیئے زیادتی کیے ان کا حق نہیں تھا بلکہ سورہ مائدہ میں اللہ سالہ نے مسلمانوں کو بھی یہ فرمائے تھے یہ کافر اگر اللہ کی بندگی کی طرف اور حج کے لیے جا رہے ہیں تو تم انہیں نہیں روکنا ہے تم انہیں ان کو نہیں روکنا ہے اس موقع کے اوپر اس لکتے اللہ تعالی نے اس کی اجازت دی کیسی لیے کہ وہ آخر بندگی کے لیے جا رہے ہیں تو جو اللہ کی بندگی کی بات کرکا ہے اس کے لیے تم نے وہ سلوک میں کرنا جو عام رہنے والے رکھا تھے اب انہوں نے یہ بھی ظلم زیادتی کی ساتھ یہ ہے کہ ایسا چون ہی اللہ تعالی نے اس کے باودید کرنے دیا مسلمانوں کو تو اس کی وجہ یہ بتائی دیا ہے کہ اس وقت مکہ کے اندر بہت ایسے مسلمان تھے بہت ایسے لوگ تھے جو دل سے مسلمان تھے لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں سکتے اور پھر مدینے کے لوگوں کو تو سب کی پہچان ہی نہیں تھی اگر وہاں مکہ کے اندر ہی لڑائی ہو جاتی یا کوئی مجبورا جو اپنے اسلام کو چھپائے بیٹھے تھے اور براہ راست لڑائی ہو جاتی تو مکہ والے ہر ایک کو نکال کے لاتے کیونکہ قریب تھا تو سبتا تھا کہ تمہارے ہاتھوں سے وہ بیچارے مجبورا سامنے آجاتے اور تم انہیں پتہ ہی نہ ہوتا پتہ ہوتا پھر بھی فوج کا مقابلہ کرنا تھا لہٰذا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کا ذریعہ بنائی دوسری حص میں حکمت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کاثروں کو اسلام کی عظمت دکھانا چاہتا تھا ان کی کھڑی آنکھوں کے ساتھ اور ان کی دیبسی کا ان کو مظاہرہ کروانا چاہتا تھا جو دو سال بعد دو سال کے بعد مکہ والے گویا کے یوں تھے کہ جیسے ان کو بان جھوڑ کے مسلمانوں کے سامنے یوں ڈال دیئے تھے نہ وہ یوں کر سکتے تھے نہ وہ یوں کر سکتے تھے اور حکمت یہ تھی کہ عرب کا جو بہترین قبیلہ ہے قریش تا جس کی سعادت پر سارے قبائل مانتے تھے اور جن کے اندر صلاحیتیں بھی لڑنے کی صلاحیت سیاست کی صلاحیت دیگر معاملات اور معاشرے تو کمانڈ کرنے کی صلاحیت موجود کی وہ قبیلہ تو ختم کرنا استحال کے اندر آکے اسلام کا مقصود نہیں اسلام تو باقصلاحیت لوگوں کو اپنے ادر جذب کرنے کے لیے اسلام ایسے انقلاب کی بات نہیں کرتا کہ جس میں جو کل باقصلاحیت افراد ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں یا جاگیردار لوگ ہیں تو آپ سب ان کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں قریبوں کو کٹھے ہو سب جاگیرداروں کو مارنے دو جاگیردار بلے بھی ہو سکتے ہیں سرمایہ داروں میں میک ہو لیے ہو سکتے ہیں ان کے اندر باقصلاحیت لوگ بھی ہو سکتے ہیں بلکہ جو معاشرے کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں انہی کے اندر باقصلاحیت لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو جو ایسا انقلاب آتا ہے وہ جلدی بھی نکام بھی ہو جاتا ہے کیونکہ تبدیلیاں اور کامیادیاں اصلاحیت سے لوگوں کے ذریعے سے ہی آتی ہیں وہ اسلام جس کو عرب سے نکل کر اسپین تک پہنچنا تھا افریقہ تک پہنچنا تھا جس کو سرکستان اور بلوچستان تک پہنچنا تھا اس اسلام کے لیے یقیناً ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قریب کی جو صلاحیتیں تھی ان کو بھی اسلام کی دفاع کے لیے اس کو خرچ کروانا ہی اقبال نے کہہ رہا ہے یا یا جیر سے تاتار کے افتانے سے فاسبہ مل گئے کعبے کو سننسانے تو اسلام کوئی قومی مذہب نہیں ہے یہ تو ایک فکر کا ایک نظریہ کا نام ہے جو اسرے انسانوں سے جلوں کو مسخر کرتے ہیں دشمن سے دشمن قوم کے افراد کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں جیسے اس صلاح ادیبیہ کے نتیجے میں اگلے ہی سال حضرت خالد بن ملید جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ حد میں سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا وہ اور حضرت عمر بن آس جو بڑے جرنیلوں میں سے جرنیل تھے اور یہ وہ تھے کہ جب مسلمانوں نے حضرت حضرت عمر بن آس مسلمانوں کو وہاں سے نکلوانے کے لیے اور اپنی دریفت میں لانے کے لیے کافروں کی طرف سے سفیر بن کر گئے تھے نجاج کی جو دربانیل لیکن یہی تھے کہ جو صلاح ادیبیہ کے اگلے ہی سال دونوں کے دونوں جرنیل اسلام کی گود میں آگئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ میں اپنے سپوت جو ہیں اسلام کی گود میں ڈالی اور پھر آپ دیکھتے کہ حضرت بن خالد بن بلید اور حضرت عمر بن آس یہ دو حقیہ ہیں جن کی وجہ سے مصر اور عام کا سارا علاقہ پتہ ہوئے لہٰذا مخصود بھی تھا کہ اہلِ مکہ کا قتلِ عام نہ ہو ان کو سمجھ آجائے کہ اسلام کے اندر ہی اب ان کے لیے گنجائش ہے اور کوئی راست ہے حتیٰ کہ اکرمہ بن عبی جہل جب مکہ فتح ہوئے تھا تو بھاگ جائے بھاگ جائے لیکن اس طوفان کے اندر آ گیا اور طوفان کے اندر جب کشتی آئی اس نے لوگوں کا اپنے اپنے بتوں کو پکارا پھر بلاخر کہنے لگے اسے ایک خدا کو پکارو بڑے خدا کو وہی بچا سکتا ہے اب تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سکتا ہے کہ ہمارا محمد سے پھر جھگڑا کیا ہے اگر صرف ایک ہی کو بلاخر کو کانے ہیں اور مشکل گھڑی میں اسی نے کام آنا ہے تو پھر ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا ہے اور یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اگر یہاں سے بچ گیا تو میں اپنے ہاتھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سکتا کر دوں گا وہ مجھے قتل کر دیں مجھے بچا دی جائے پھر اکران بن عبو جہل باپس آئے اور وہ پھر معمودی انسانی رہے ابو جہل کا بیٹا جس نے سارے زندگی اسلام کی مخالفت میں اور پہلی جہل